اسلام علیکم میں آج بنا رہی ہوں بکرائید سپیشل مٹن تکہ یہ بہت مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے اسے میں باربی کیوں کر رہی ہوں اگر آپ چاہے تو اسے شیلو فرائی کر کر بھی بنا سکتے ہیں چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باربی کیوں مٹن تکہ بنانے کے لئے میں لی ہوں ٹو کیجی مٹن اسے میں تھوڑا سا چکنا لگے ہوئے مٹن کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ رکھا گوشت کا استعمال کرنا چاہتے ہو تو بھی کر سکتے ہیں اس میں ایڈ کرنے کے لئے جو بھی اگریڈنس بتا رہی ہوں وہ ٹو کیجی مٹن کے لئے ہے ون ٹی سپون چکن مسالہ پورڈر اگر آپ کے پاس تکہ مسالہ پورڈر ہو تو اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھا ٹی سپون پساہ ہوا گرم مسالہ پورڈر بھنا ہوا زیرہ پورڈر ون ٹی سپون ہلتی پورڈر بھنا ہوا تھی سپون ون اڈ ہاف تھی سپون بھنا ہوا دھنیا پورڈر ون اڈ ہاف تھی سپون باریک نمک ون ٹی سپون لال میش پورڈر کیونکہ ہم نے ہری میرچ کا بھی استعمال کر رہے ہیں اسی لیے میں صرف 1 ٹی سپون ہی لان میرچ وڈر لی ہوں پاو ٹی سپون ریڈ فوٹ کلر اگر یہ نہ ہو تو اسکیپ کر دے 2 ٹی سپون ادرک لیسن پیسٹ 1 ٹی بولی سپون وینیگر وینیگر نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پر نیم بکارس کا استعمال کر سکتے 7 سے 8 ہری میرچ ایک پاو کچھے پپیتے کو میں نے گرینڈ کر کر لی ہوں 1 ٹی سپون اتنا کچھا پپیتہ لے لی اگر آپ کے پاس کچھا پپیتہ نہ ہو اس کی جگہ پر میٹ ٹینڈرائزر پوڈر بھی ملتا ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی کرانہ دکان پر مل جائے گا آپ کو یہاں پر میں نے 250 گرام دہی کو چھنی میں ڈال کر رکھی ہوں اس کا پانی نتھرنے کے لیے اس کے لیے ہمیں گاڑا دہی کا استعمال کرنا ہے مٹن کو بھی اچھے سے دھونے کے بعد اسے آپ چھنی میں ڈال کر رکھیں جو بھی مٹن کا ایکسٹرا پانی ہوگا اس میں سے اچھے سے نتھر جائے گا مٹن کو ایک بوائل میں ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ادھرک لیسن پیسٹ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے باریک نمک دھنیا پوڈر حلدی پوڈر جیرہ پوڈر گرم مسالہ پوڈر چھکن مسالہ پوڈر لال مٹشی پوڈر ریڈ فوڈ کلر یہ سارے مسالوں کو ہم مٹن میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے وینیگر کو جو ہم نے پپیتہ اور ہریمٹس کا پیسٹ بنا کر رکھے ہے اسے بھی ایڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے دہی کو چھنی میں ڈال کر رکھے ہے اس میں سے ہم ٹو ٹیبل سپون اتنا دہی اس میں ایڈ کر لیں گے اگر آپ کا دہیں بھی ایسے ہی پتلا ہو تو آپ اسے چھننی میں ڈال کر ایسے رکھ کر گاڑے دہیں کو ایٹ کرے ورنہ آپ کا بیٹر پتلا ہو جائے گا اس کے بعد ہم ان سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہاتھ سے مکس کرنے پر مسالہ اس پر اچھے سے کوٹ ہوتا ہے اگر آپ اسے چند سے بھی مکس کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہیں اس میں میں نے ون ٹی سپون اتنا اصلی کھی بھی اس میں ایٹ کر دی ہوں میں نے اس کی ویڈیو نہیں لے پائی ہوں اس میں آپ ون ٹی سپون اتنا اصلی کھی بھی ایٹ کر لیں اس سے ایک دم سوفٹ بن کر تیار ہوں گے اسے فریج میں رکھے ہوئے تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں کم سے کم آپ اسے ایک دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں میں نے اسے ایک چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھی ہوں اسے فریج میں رکھے ہوئے چار گھنٹے ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم پھر سے ایک باری سے اچھے سے مکس کر لیں گے اوپا نیچے کر کر اس کے بعد ہم جو ہم نے شیخ لیے ہے اسے ہم گھی یا تیل آپ کے پاس جو بھی ہو وہ لگا لیں گے یہاں پر میں یہاں پر تیل لگا رہی ہوں اس کے بعد ہم ایک ایک بوٹی کو اس کے اندر پڑا لیں گے یہ پپیتہ لگانے پر یہ کتنے سوفٹ ہو چکا ہے گوش یہ آسانی سے یہ شیخ میں پورے جا رہا ہے اس کو لگانے میں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے تمام شیخوں پر ہم دور دور کھلا کرتے ہوئے مٹن کے بوٹیوں کو لگا لیں گے اسی طرح میں نے یہاں پر تین شیخوں میں یہ مٹن کے بوٹیوں کو لگا لی ہوں آپ کے پاس جتنے شیخیں ہو وہ حساب سے آپ لگا لیں اسے دور دور کھلا کر کر اچھے سے سٹ کر لیں اس کے بعد میں نے اسے انگاروں پر بار بی کیو ہونے کے لئے رکھ دی ہوں اچھے سے انگاروں کو تیار کر لیں اس کے بعد اسے آپ شیخوں کو رکھ لیں میرے پاس بار بی کیو کیا اسٹین نہیں ہے اسی لئے میں نے یہاں پر انٹوں کو سٹ کر کر رکھی ہوں اگر آپ کے پاس بار بی کیو کیا اسٹین ہو تو اس پر رکھ کر آپ بنا لیں یہاں پر میں اینٹوں کو سٹ کر کر اس پر رکھ کر بنا رہی ہوں اسے ہمیں تیز کوئلوں پر نہیں بنانا ہے ایسے ہی ہم میڈیم آنچ کے کوئلوں پر ہی اسے ہم الٹی پلٹی کرتے ہوئے اچھے سے بھونے جانے تک اسے بھول لیں گے اگر آپ کے پاس بار بی کیو کے لئے انگار نہیں ہے تو آپ اسے پین میں شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا ون ٹیبل اسپون اتنا تیل ایٹ کر لیں اس کے بعد کاری میں ٹوبو کر اسے آپ شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں پین میں جب اسے آپ شیلو فرائی کر لیں اس کے بعد ایک کوئلے کا دھوان دے لیں اس سے بھی آپ کے بار بی کیو کا ہی ٹیسٹ آئے گا اس سے بھی جب تک مٹن بار بی کیو ہو رہا ہے یہاں پر بار بی کیو کی چٹنی بنا لیتے ہیں اس کے لئے میں لیں ہوں ایک بنچ پودینہ دو بنچ کوت میر ایک پانس سے چھے ہرے میرچ آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے لیں آدھا ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون باریک نمک ایک پانس سے چھے لیسن کے کلیوں کو لے لیں یہاں پر میں سو گرام دہیں لی ہوں ٹھیک والا آدھا نیم بکارس کانیشن کے لیے یہاں پر میں پیاس کا استعمال کروں گی سب سے پہلے ہم گرینڈر کے جار میں ایٹ کریں گے کوت میر کو جو پودینہ لیے ہے ایک بنچ اسے بھی ایٹ کر لیں ہرے میرچ آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کر لیں زیرہ باریک نمک لیسن کے کلیوں کو ایٹ کر لیں گے جو نیم بکارس لیے ہے اسے ایٹ کر لیں گے نیم بکارس ایٹ کرنے سے چٹنی کا کلر چینچ نہیں ہوتا ہے یہ گرین ہی رہتی ہے اس کے بعد ہم اسے گرینڈ کر لیں گے جب اسے اچھے سے گرینڈ کر لیں اس کے بعد ہم اس میں دہیں ایٹ کر کر اسے گرینڈ کر لیں گے اسے ہلکا ایک بار پھرا کر نکال لیں اسے آپ کی چٹنی بن کر تیار ہو جائے گی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مزیدار یہاں پر انگارہ پر اچھے سے سیکے جا چکا ہے اس کے بعد ہم اسے نکال لیں گے اچھے سے یہ بھنے جانے کے بعد اسے ہم ایک بائل میں نکال لیں گے کوئی کپڑے سے یا آپ چمچے سے اسے نکال لیں تمام مٹن کو ایک بائل میں نکال لینے کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ٹو ٹی سپون اصلی گھی اسے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے گرم گرم پر ہی آپ اس میں ایٹ کریں ونہ اسے انگاروں پر لگے وقت بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں بری سے اسے میں انگاروں سے نکال لیں کے بعد اس میں ایٹ کر کر اسے اچھے سے مکس کر رہی ہوں گرم گرم پر ہی اس کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے ماشاءاللہ بہت مزیدار بن کر تیار ہوئے ہیں اگر آپ بھی ایسے ہی سٹر بیسٹر فالو کر کر بنائیں گے تو آپ کے بار بی کیو مٹن بھی ایسے ہی پرفیٹ ایک دم مزیدار بن کر تیار ہوں گے اسے میں نے پیاز اور گرین چٹنی کے ساتھ سرف کی ہوں میں آپ کو توڑ کر بتاتی ہوں کہ یہ کتنے سوفٹ کتنے مزیدار بن کر تیار ہوئے ہیں امید ہے آپ کو میری بتائی ہوئی بار بی کیو مٹن کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آتے ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ